تو ماشاءاللہ سب جنہ اٹھ گئے ہیں تو بس جلدی جلدی پڑھتے ہیں نماز ایمان بھی اٹھ گئی ہے جوتے کھائیں آپ کے ابھی ازانیں مل رہی ہیں جلدی کرو جلدی جلدی جا ہاں کوٹ مل گیا پہلے وضو کرو گی کیا پہلے کوٹ پہنے ہوگی تو پھر جنہ وہ تو سارا گلہ ہو جائے گا نہیں چلو جوتے پہنے کیا جلدی خوچان دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اور یہاں پر دیکھیں ایمان نماز پڑھ رہی ہے اچھا آتی ہے نماز ایمان کو بھی آتی ہے ماشاءاللہ ادھر ادھر دیکھ رہی ہے اس کا فائدہ نہیں ادھر در نہیں دیکھتے نماز میں کتنی بار بولا ہے دو بٹا اتنا بڑا لے لیا مکب سے پڑھے ہو جا کس نے اسلام بھی نہیں پھیرا اللہ کی ادھر بادت میں جیسے کوئی وہ ہو جاتا ہے گھوم ہو جاتا ہے یہ ایسے چلو چلو پڑھو نماز ہو گئی ہے نماز چلو پھر اٹھاؤ جائے نماز چلو 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 نکالا لگی سردی لگی ہے یہ نکالا دو بٹ چلو آپ کو اٹھ پہن لو شاباش اور بھی ہم چلتے ہیں لے کر آتے ہیں لکڑیاں اور پھر جلائیں گے آگ اور پھر بنائیں گے چائے ناشتہ سب کچھ تو یہ دیکھیں ہماری لکڑیاں جو نا یہاں پا رہے ہیں یہاں سے لیں گے لکڑیاں لائٹ آف نہیں کیے ابھی تک تو یہ دیکھیں لائٹس دینا بس ابھی آف کرتے ہیں لکڑیاں لے لیں سب کمروں کی لائٹ وغیرہ صبح ہو گیاں یہ سہیں کہ یہ برامدہ کی ہو گئی آف بس روم کی بھی لائٹ آف کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں لکڑیاں میں نے یہاں پا یہ لینے تھوڑی سی تو بس یہ ہماری چائے کے لئے کافی ہیں پھر روٹی کے لئے اور لیں گے تو اس کو بھی جو نا جلدی سے آف کرتے ہیں اس کا جو نا بٹن جو نا خراب ہے تو یہ بھی ہو گئی آف یہاں پر اس روم میں کوئی نہیں سوتا یہ دیکھیں یہ سبح 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 سب بہت گئے ہیں موبائل دیکھنے تو بھی یہ ہوتا ہے ہمارا چولے کا سبح سبح سیٹ اپ تو یہاں پر بچے وغیرہ بیٹھیں گے اس سائٹ پر آ جاتے ہیں لکڑی ہیں تو بس ابھی جلدی جلدی جانا یہ دیکھیں میں نے آٹے والا تھال بھی لے لیا تو جلدی اس میں آٹا نکالتے ہیں پانی کی والٹی بھی آگئی چائے والے برطن بھی آگئے تو جلدی جلدی چائے چڑھا کرنا پھر آٹا گندلوں گی تک تک جو نا بچے ناشتہ واشتہ کر کے پھر چلے جائیں گے سکول اور بھی صبح صبح یہ بھی کام ہوتا ہے کہ اس میں سے نا رات کو تو وہ گرم ہوتے ہیں کوئلے اور آج تھوڑی ہے گی نا اتنی نہیں ہے جو گوبر ہوتی نا اس کی کوئی زیادہ یہ کی ہے راخ نکلتی ہے لیکن لکڑیوں کی نا کم نکلتی ہے تو بس یہ نکالتے ہیں ہلکی ہلکی ویسے تھوڑی ہے اتنا نہیں ہے آج کیونکہ رات کو بھیلیاں شیلیاں ادھر آکے بیٹھ جاتی ہیں سالن بھی ادھر بنتا ہے روٹی بھی ادھر بنتی ہے تو یہ کافی زیادہ جو نا راہ نکلتی ہے یہاں سے پھر اس کو سائیڈ پر کر دیا ایسے چولے کی اس سائیڈ پر رات کو یہ گرم ہوتی ہے صبح جو نا اس کو جو نا الگ سے نکالنا ہوتا ہے جھاڑو تو یہاں سے لگا دیا تھا لیکن اس کو الگ لکال کے لکھ دیتے ہیں ویسے گئے ابھی جو نا لکڑیاں ڈالتے ہیں اور پھر آگ جلاتے ہیں چائے چڑھاتے ہیں تو بھئی بسم اللہ کرتے ہیں اور آگ جلاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں نال کر لوت کر اور اس کو احتیاط سے کرنا پڑتا ہے کہ نا یہ جو بلاسٹک پھگلتا ہے نا پھر یہ ہاتھ پہ آ جائے تو بس بہت زیادہ مشکل اور یہاں پر رات کو بچوں نے کھائی تھی ملک پھلی ہیں اس کا کچھرا کچھ جو نے یہاں پہ گر گیا ہے سارا وہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا شاپر میں نے کہا بندہ ہوئے تو وہ کھول نہیں تھا اس طرح یہ بھی ڈال دیں گے ساتھ سکنا اور یہ چلتا چلتا نیچے تک آ جائے گا دعا نہیں آئی نہیں دعا اپنے پاپا کے ساتھ سوئی ہے نا موبائل دیکھ رہی ہے موبائل دیکھ رہی ہے چلو دیکھنے دو اس کو موبائل تو یہ جو ہے نا اس کو لگا کے نا دوسری سائٹ پہ ڈال دیں گے اور آگ سے نا سردی جلدی بھاگتی ہے تو اس بار میں کہہ رہی ہوں نا کہ ہماری جسمیں وہ رکھتے تھے نا توری اس والے روم میں نا آگ جلاتے ہیں بھی اپنے سے اوپر کچھ نہیں ہے ویسے بھی وہ جگہیں ایسے خراب ہوئی پڑی ہیں میں نے کہا نہیں آپ نہیں بچے ہیں ہمیں سکون سے چلو بندہ بیٹھ کے اتنی زیادی ٹھنڈ ہوتی ہے یہاں پہ بچے بھی کام پر ہوتے ہیں خود بھی تو ایک روم ہوگا نا وہاں پہ سکون سے بچے بیٹھ کے جائیں گے ایک سر ہماری ہاں نا سب کے روم بنے ہوتے ہیں سردیوں کے لئے اور وہ بند روم ہوتے ہیں وہاں پہ سب کھانا بھی کھاتے ہیں کوئی کوئی تو سو بھی جاتے ہیں میں بھی چاہتا ہوں کہ ایک سردیوں میں جہاں پہ کھانا شانا بنا کر نا آگ بجھا کے سو ہوگئے ہلکی ہلکی وہ کوئلے ہوتے ہیں اور اس کے نا گرام اتنا ہوتا ہے نا آگ والا روم بہت زیادہ اور کوئی کوئی تو ہے نا یہاں پر ایک سائٹ پہ مویشی بندے ہوتے ہیں ایک سائٹ پہ آگ جلائی ہوتی ہے اور روم جو اتنی گرم ہوتے ہیں پسینہ آتا ہے رضائی پہننے کی بھی ضرورت نہیں جہاں پہ مویشی بندے ہوتے ہیں تو وہ مویشیوں کی بھڑک ہوتی ہے گرمیش ہوتی ہے نہیں نہیں وہ تو روٹی بنا کے آ جاتے تھے بیٹھتے بھی تھے روٹی بنا کے واپس آ جاتے تھے تو ایمان آب ہی گئی ہاتھ سیکھنے سردی لگیے ہاتھ بہت تھندے ماشاءاللہ باہر کیسے ہاتھ بہت تھندے ہیں ارے ہاں اس کے تھا بہت تھندے تو یہاں پہ میری چائے چھڑی ہوئی آٹا بھی میرا بھون چکا ہے تو صبح صبح جو نا ہمارا کام جندی جندی ہو جاتے ٹائم سے فری ہو کے پھر بھر کا اور سردی ہو کے دن ہے پتہ ہی نہیں چلتا کل بھی اس کو لے تین بج گئے جاتے جاتے پھر آتے آتے لیٹ ہو گئے ایشہ کی طبیعت بھی نہیں ٹھیک تھی تھوڑی دیر اس کے ساتھ بہر گئی پھر اس نے کہا کہ چلتی ہوں چھوڑ کیا تھی مانے کا نیاب کی طبیعت اتنی خراب ہے تو میں نا چلی جاؤں گی پھر بھائی سے کہا وہ گئے جیسے کہ گاڑی کو ہوتا ہے پتہ کر کے ہم نے کہا ہاں جا رہی ہے تو پھر ہم آ گئے گاڑی پہ بیٹھ کے اپنے گھر بھی پہنچ گئے پس ویسے میرا دل تھا کہ رات جانے میں ایشہ کے پاس رکھوں کیونکہ اس کی طبیعت نہیں چھیکتی لیکن پھر بھی دیکھا کہ بھی رخصانہ آئی ہے اس کو نہلانا اس کے کپڑے وغیرہ یہ ساتھ لائی تھی وہ بھی دھونے کرنے تو کافی جانا مجھے ٹائم لگ جاتا کی میں کہا پھر دو تین دن بار جانا کی رہا ہوں گی پورا دن اس کے ساتھ رکوں گی اور شام کو گھر چلی جاؤں گی تیٹے بچوں کے سکول کی چھوٹی جب ہوگی نا تب جانا جاؤں گی اب بھی جانا نہیں جا رہی تو بھی یہ دیکھیں ہمارا آٹا گھن چکا ہے اور صبح آ گئی ہے امان دعا اٹھ کر اور امان اور دعا کی لڑائی بھی شروعوں بھی یہ دیکھیں اگدم سے آٹا بھی گھن گیا اور تھال بھی ساف اور یہاں پر آج کیا ہوئے کہ امان نے اپنا انڈا کھا لیا میں نے بھی کھا لیا اور آج دعا کونڈا نے ملا دعا کونڈا کیوں نہیں ملا کیونکہ رات دعا اپنے پاپا کی بری بن گئی تھی کہتے ہیں میں آج کے بعد اپنے پاپا کے ساتھ ساؤں گی اس کی بیٹی بڑھ لیئے یوں تو اس سائیڈ پہ سب بچوں نے اپنا ایک ایک انڈا لے لیا اور ماریا بی بی نے بھی اپنا انڈا لے لیا ہاں ماریا بی بی تو دعا بی بی کو آج انڈا نہیں ملا دعا بی بی رات اپنے پاپا کے ساتھ اور پاپا کی پری بڑھ گئی پاپا کی پری کو آج انڈا نہیں ملے گئی جلدی فوکس کرو پاپا کی پری آج ہاں جلدی فوکس کرو کیمرامین فوکس کرو پاپا کی پری کا بھی بورچے جوڑے والا ہے پاپا کی پری کھائے کھائے آج انڈا نہیں ملا دعا کونڈا نہیں ملا یہ موبائل دیکھ رہے ہیں وہ مجھے دیکھ رہی ہے اور مجھے کوس بھی رہی ہے میں نے میں نے اس کو دکھا دکھا کہ انڈا کھایا ہے آج میرے ساتھ سوگی روز میرے ساتھ سوگی تو روز انڈا کھلاؤں گی میرے ساتھ سوگی میرے ساتھ سو گی بتاؤ سو گی تو انڈا دوں گی نہیں تو نہیں دوں گی ممو پہلے کہا میرے ساتھ پہلے کہتی ہے نہیں میرے ساتھ سو گی ہاں مو سے بولو ایسے سار ہلاکنے میرے ساتھ سو گی پارٹی چیج ہو گئی چیلو انڈا انڈا آگیا اس کا اب پاپا کے پاس پاؤ گی نہیں سو گی نہیں کیا ممو پہلے گی تب پہلے گی سو گی ممو ہاں اتنے دن میں تافی چھین لے دی میں جانے دوں گا دوں گا اچھا تو یہاں پر ہماری ہو رہی ہے دال گرم چائے بن گئی ہے آٹا گنگیت بس سالن گرم کر کے اس کے بعد روٹی بن گئی اور ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارا گرم گرم کرسپی سا پرواتھا ریڈی اور رکسار کھا رہی ہے اپنے چائے کے ساتھ تو بس اور بھئی گھر کا کام ختم ہوتے ہی ہمارا یہ آجاتا ہے گھاس کا اتنا بڑا ریڈہ ماشاءاللہ سے مویشیوں کے لئے اور مویشیوں کو پانی بھی رکھ دیتے ہیں نے پی لیا تو میرے ہسپینڈ بھی آئے ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ گھاس جلدی جلدی اتار لیں کیونکہ میں نے چلایا ہوا ہے ٹو بل اور فارا مالی جزمیز کماد اس کو پانی لگا رہے ہیں یہاں پا ہے بھائی دودھ لے لیا کافی ہوا دے دی گئی ہے باقی رہتی ہے تھوڑی تھوڑی یہاں پر میرے ہسپینڈ اٹھا اٹھا کے مجھے دے رہے تھے تو میں لگا رہی تھی ہوا ان کو کیونکہ جیسے ان کو ہوا لگاتی ہوں پھر میرے پورے جسم میں درد ہوتا ہے بہت زیادہ تو آج بھی یہ دیکھیں اس طرح ہوا لگا رہے ہیں تو بہت زیادہ میری بازو اس میں بہت زیادہ درد ہے اس وزن کی وجہ سے اور یہ دیکھیں یہ والی ہو گئی ہیں اور یہ والی اس سائٹ کی رہتی ہیں تو میں نہ جھوک نہیں سکتی اس لئے میرے ہسپینڈ اٹھا اٹھا کے دے رہی ہوں اور میں ہوا دے رہی ہوں تو اس طرح اللہ کرے کے یہ جلدی کام ختم اور ابھی چھت پر بھی رہتا ہے تو میں نے پوچھا ہے مزدوری کے لیے تو بہت زیادہ مزدوری مانگ رہے ہیں اس کی تو یہاں پر یہ والی جگہ پر ابھی ابھی ہوا دیئے اور پھر یہ اٹھا کے یہاں پہ ادھر ڈالیں گے اور بعد میں آج ہوا چل رہی تھی جس کی وجہ سے سارا میرے موہ کے اوپر بار بار آ رہی تھی یہ کچھرہ دیکھیں سائی سے نکلا نہیں ہے جیسے کہ پہلے نکلتا ہے بس زیادہ نیچے نہیں جانے اس کو دوبارہ سے ہوا آئے گی بس یہ ساری دیکھیں اب کیسے صاف ہو گئے ہیں جب کچھرہ نکل جاتا ہے ایسے لگ رہے ہیں جیسے گندوں میں ماشاءاللہ ساف ساف دانے یہ دیکھیں ابھی جو نا آسانی سے سوک بھی جائے گی اور ساف ساف بھی ہو گئی ہے اوپر والی بھی ایسے کچھرہ کچھرہ ہوگی میں سوچ رہی ہوں کل جو نا بچوں کو چھوٹی ایسے کل ہے ہفتہ اور آج ہے جمعہ کا دن ابھی جمعہ کو بھی لیٹ ہو رہا تھا بچے بھی آ گئے ہیں سکول سے ٹائم کیا ہو رہا ہے ٹائم ہو گیا ایک بچ کر چار منٹ تو یہ ٹائم ہو گیا ہے بچوں کو تیل شیل لگا دیا ہے سر میں اس کو دوبارہ ہوا آئے گی اس سائیڈ پہ دیکھیں کتنا کچھرا ہے اور اس سائیڈ پہ ساف ساف ہو گیا اور ماشاءاللہ یہاں پر چولستان سے آ گئے تھے گیسٹ پر ان کو کھانا شانا دیا چائے شاہے بنائی تو میں نے کہا رات رکھیں تو نہیں ابھی یہ جا رہے ہیں گھر تو چھوڑتے ہیں گیٹ تو یہاں پر ہمارا مسالہ دیسالہ ہو چکا ہے ریڈی سارے کے سارے یہاں پر مرچی ٹماتر اور ٹماتر اور ہری مرچ پیاز آلوم اور یہاں مٹر وغیرہ سارا کچھ تو مدرک اور گاجریں کٹی ہوئی اور یہاں پر چر چکا رہا ہے ہمارا تپیلا بڑا ساتھ ابھی بناتے ہیں آج ہم چاول آلوم مٹر اور مرگی والے تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ ہماری جو نا مرگی ہو گئے مٹر ہو گئے اور گاجر ہو گئے اچھی طرح سے بھونائی اس کے بعد اس کو بھونی لگا کے اچھی طرح بعد میں جو نا آلوم ڈالیں گے کیونکہ آج کل آلوم جو نا فریش آ رہے ہیں جو جلدی جلدی جو نا گل جاتے ہیں آلوم جو نا پھر میں جب پانی ڈالوں گے پانی میں ڈالوں گے اس کو اچھی طرح بھونی لگا اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گا اور بچے کریں گے بریانی بناتی میں نے کہا چلو میں آپ کو آج یہ والی بریانی کھلاتی تو یہاں پر کچھ چکن میں نے نکال لیے اور باقی اس میں آلوم بھی ڈال دیئے تو بس اب اس میں اس کو لگا کے اب جانے اس میں پانی ڈالیں گے تھوڑی سی بھونی لگا کے بعد میں دیکھیں گے پھر چاول ڈال کے دم میں مرگی ڈال دیں گے اور بھی ماشاءاللہ سے ہمارے جانے چاول ہو چکے ہیں ریڈی بلکل اور بچے جانے ناراض ہو رہے ہیں کہ آپ سے ہم نے کہا بھی تھا کہ آپ نے بنانی اب بریانی آپ نے یہ کیا بنا دیا تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں آپ کو بریانی کھلاتی ہوں اور کیونکہ بریانی پر بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو اس لئے جانے یہ کم جانے جلدی جلدی ہو جاتے ہیں تو اس لئے جانے میں نے یہ والے چاول پلوپنا ہے اور یہ بھی بہت مزے کا اور ٹیسٹی بنتا ہے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے میں آپ کو بریانی کھلاتی ہوں تو یہاں پر جانے میں نے زردے کا جو کلر ہوتا ہے جیسے کہ فوڈ کلر ہوتا ہے تھوڑا سا کشک جانے آپ اوپر سے ڈال دیتے ہیں بہت اچھا اور صحیح جانے ٹیسٹ بھی آتا ہے اور بلکل ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے بریانی بنائی ہے دیکھیں اس طرح جانا بس اب اس کو کور کرتے ہیں اور پھر جانا یہ والا جو گوشتہ یہ اوپر سے ایسے ڈال کرنا پھر اس کو دھم دیتے ہیں تو یہ اتنی مزے کی بریانی بنتی ہے میں آپ کو کیا بتا تو یہاں پر دیکھیں ماشاءاللہ سے ہماری کتنی پیاری اور خوبصورت سی بریانی بن کے ریڈی ہو چکی ہے اور اس کا ٹیسٹ اتنا مزے کھوتا ہے بہت زیادہ سالات بھی ہے اور ٹیماتر اور پیاز کبھی کبھی ہم لوگ رات کو نہیں کھاتے لیکن اچھے لگتے ہیں اگر آج جانا میری اسم میں کھانی آپ صرف کھیرہ ہی بنا کر دیں تو کھیرہ بھی آگر ساتھ میں اگر آپ کو پتہ بھی ہے کہ رائتہ نہ ہو تو اس کا مزہ ہی نہیں آتا تو اس لیے جانا ساتھ میں مہام جانا گئی ہے دہی لینے اور سوری دہی کو پھیٹنے تو پھر یہاں پہ آ گیا ہے رکسار نے کوٹی ہے چٹنی اور مہام نے ابھی ڈال دیا اس میں دہی تو ہمارا اگدم سے رہتا بھی بہت مزہ دار ہے اور سب بچے بھی اپنا اپنا کھانا لے کے گئے تو یہ دیکھیں سب جانا بہت ہی مزہ دار سا کھانا انجائے کریں گے اللہ حافظ تو ہمیں یاد رکھے گا